جب آپ کے دماغ کے اندر یلو کلر گھوم رہا ہوگا تب یقین مانی آپ کو یلو کلر کی گاڑی بڑے پیار سے دکھ جائے گی آس پاس گھومتی ہوئی جب آپ کے دماغ وہ گصہ ہوگا تو یقین مانی آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا انسان مل جائے گا جس سے آپ لڑائی کروگے ہی کروگے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے ہم جیسی سوچ رکھتے ہیں ہمیں وہی چیز ملنی شروع ہو جاتی ہے پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو کچھ بھی آپ کہیں گے یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے ہم جو مانگیں گے وہ مل جائے گا ایسی بکچودی تو دنیا پیلتی ہے کیا رکھا ان باتوں میں مت کر ایسی باتیں تو تو پاگل ہے تیر اندر تو اکل نہیں آپ ایسی گالیاں میرے کمنٹ باکس میں لکھوگے مگر یقین مانیے یہ سب چیزیں بہت سالوں پہلے بھگوان شریف کرشن جی نے بھی بولی تھی یتھا درشتی تتھا ششتی جس انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسا ہی بنتا ہے اپنی سوچ کے انسار وہ بنتا چلا جاتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی وہ نرمان کرتا ہے اپنے آپ کا اور ششتی کا اور آسپاس کے لوگوں کا دوستو کرموں سے انسان کے جیون ڈیسائیڈ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مابارک میں ہر کسی کا الگ الگ رول تھا ہر کسی نے لائف میں اپنے اپنے حساب سے دھرم کی ڈیفینیشن باندھ رکھی تھی اور ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنے رول کو پورا کر رہا تھا آپ سٹارٹ کریے سب سے بڑے بیش بیتامہ وہ اپنی ایک اسمنجش میں جی رہے تھے وہ چاہتے تھے کل کی رکشہ کرنا کیونکہ قسم کھائی تھی اب قسم کھائی تھی جو انسان جیسے کرم کرتا ہے اس کو اسی ساب سے فل ملتا ہے اور جو وہ سوچتا ہے اسے اکثر وہی ملتا ہے صرف آپ کے فوکس صرف آپ کی سوچ میں وہ درشتی کون ہونا چاہیے دوستو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ سمپل سا فارمولا بہت اچھے سے پتا ہے جن کو پتا ہے کہ کیسے زندگی میں اپنے پاس پیسے کو کھینچنا ہے کیسے اس روپے کو ڈبل کرنا ہے ٹرپل کرنا ہے چار گناہ کرنا ہے دس گناہ کرنا ہے کیونکہ ان کے دماغ میں سارا ٹائم یہی گھومتا ہے کہ کیسے کرنا ہے دوستو ایک عورت جو ایک گرہنی ہوتی ہے اس کے دماغ میں جب گھوم رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہ اپنی پڑوسن کو سبق سکھانا ہے یقین مانی ہے اس کا پتی اسی دن اس کے لیے ایک ٹی وی لے آتا ہے اور یہ چیزیں بائی ڈیفولٹ ہوتی ہیں وہ عورت کبھی یہ نہیں سوستی کہ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میرے کو اپنی فرنڈ کو دکھانے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو اور وہ ٹی وی میں ہی سنتشت ہو جاتی ہے ایک آدمی جو آفیس میں جاپ کر رہا ہوتا ہے وہ سوستا ہے میں اپنے امپلائی کا موں کیسے کالا کروں اس کی بیزتی کیسے کروں اور وہ اس کو نیچا ثابت کرنے کے لئے باس کے سامنے ایک ٹپ دیتا ہے اور باس اس کو ضلیل کر دیتا ہے ہم جو سوستے ہیں وہی ہم پاتے ہیں ہم یہ بھی سوستے تھے کہ بھائی میرے کو اچھی جاب ملے میں اپنے آفیس میں زیادہ زیادہ کماؤں کئی بار ہمارا دشتی کون دوسرے کو نیچا ثابت کرنے میں لگا جاتا ہے اسی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے اس موڈیویشن ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی امیاجینیشن کو کیسے رکھنا ہے کیسے آپ کو امیاجین کرنا ہے کہ بھائی جو آپ چاہتے ہو وہ آپ کو ملے دوستو سب سے پہلی چیز اپنا گول جو بھی آپ کا گول ہے اب بہت سے لوگ کہیں گے گول تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے یہ تو کئی سالوں سے ڈیسائیڈڈ ہے کچھ ہو نہیں رہا کچھ نہیں ہو رہا بھائی کچھ نہیں ہو رہا یقین مانیے آپ نے جب تک آپ کے دماغ میں وہ کام 24 گھنٹے نہیں گھوم رہا آپ کی ممی آپ کا آواز دے رہیے بیٹا سن تو آپ کے دماغ میں ایک پل کے لیے وہی چل رہا آئیڈیا کیسے اس کو آگے بڑھاؤں تب تک آپ نے 100% محنت نہیں کری جب 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 آپ مارکٹ میں گھومنے جاؤ اور آپ کا اپنے کام کی طرف دھیان بٹا رہے تو یقین مانیے آپ تب ہی 100% محنت کر رہے ہیں اب بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے محنت کری مگر اس کے بعد میں مووی دیکھنے چلا گیا اس کے بعد میں نے کرکٹ کھیل لیا اس کے بعد میں نے لوڈو کھیل لیا اس کے بعد میں نے اپنی گرل فنڈ سے بات کری اب پتہ نہیں میرے کو میرا گول کیوں نہیں مل رہا جس دن 24 گھنٹے ہر ایک سیکنڈ آپ کے دماغ میں آپ کا کام چل رہا ہوگا یقین مانو جھک مار کے جھک مار کے وہ کام آپ کے بننے شروع ہو جائیں گے آپ سوچو گے کہ یہ کیسے possible ہے اب تک صرف ایک ہی کمی رہی آپ کے دماغ میں 24 گھنٹے وہ کام نہیں رہا اٹھتے سونے سے پہلے ناتے ہوئے کھاتے ہوئے ہگتے ہوئے پیتے ہوئے دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہوئے مارکٹ جاتے ہوئے ہر جگہ وہ کام آپ کے دماغ میں گھسنا چاہیے اب سیکنڈ چیز اس کے ساتھ ایک کمبینیشن ملانا بہت ضرور ہے دوستو ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو دو دوائیاں دیتا ہے ایک پین کلر دے گا ایک وائٹمین دے گا یا پھر بخار ہوگا تو ایک پیرسیٹمول دے گا کروسین دے گا اور دوسرا دے گا انٹی بائٹک اور تیسرا دے گا وٹامین کبھی بھی ایک اکیلی چیز سے کچھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ڈالنا پڑے گا وہ ڈالنا ہے آپ کو اپنے دماغ کی طاقت اب آپ کہو گے یار دماغ کی طاقت کیسی دماغ کی طاقت اب میں دن رات سوچوں کہ میں باسکٹ بول کا پلیئر بن جاؤں اور میری ہائٹ ہے پانچ فٹ آٹھ انچ تو میں باسکٹ بول میں اپنی پاور کو نہ لگاؤں میں کسی ایسی چیز میں لگاؤں جو میری خود کی گیم ہو جس میں میں پلیئر ہوں جس کا میں مائک ٹائسن ہوں ایسا پنچ ماروں گا ایسا پنچ ماروں گا کہ ہل جائے گا سامنے والا کہ سالہ پنچ کھایا تو کھایا کس کا کیونکہ اگر آپ نے گلت دشاہ میں اپنے ٹائم کو انویسٹ کر دیا گلت طریقے سے کام کرنے کو اپنے ٹائم کو انویسٹ کر دیا دیماغ کا استعمال لے کر آ تو آپ کی محنت آپ کی سوچ آپ کی imagination پاور کبھی بھی work نہیں کرے گی دوستو ایسے بہت سارے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی شکلیں اتنی اچھی نہیں ہیں مگر ان کو موڈل بننا ہے ایک پل کے لئے مان لیا کہ وہ ہیرو بن سکتے ہیں مگر موڈلنگ تھوڑا سا difficult ہے اور کیوں ایسا کام کرنا جس میں safety نہ ہو بھائی safety of life is must اگر آپ کے parents کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام صحیح نہیں ہے تو تھوڑا بہت ان کی بھی سن لو کیونکہ جب ساری دششتی یہی بولنے میں لگ رہی ہے کہ بھائی اس کو ایسے نہیں ایسے گھر لو تو تھوڑا سا اس کو consider کرا جا سکتا ہے اب آپ کی شکل ہے پکوڑے جیسے آپ چاہتے ہو نہیں مجھے تو بھائی سب ہیرو بننا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہو کہ اس دنیا میں سارے کے سارے لوگ ہزاروں لوگ ممبئی جا رہے ہیں مگر میں تو اپنی imagination power کا مست استعمال کروں گا کیونکہ زدی motivation والے نے بولا تھا کہ بھائی imagination کا use کر لینا تو ایسی گلتی نہ کریں میں آپ کو کہوں گا آپ کو ہیرو بننا ہے نا بنو کوئی دکت نہیں آپ اتنے پیسے کماؤ کہ آپ اپنی خود کی مووی بنا سکو کسی کا باپ سالہ آپ کو نہیں روکے گا بناو نا اپنی مووی produce کرو خود بناو خود خود موجلو خود کی گانے بنانا خود ہیرو بننا ڈائریکٹر کو سیلیکٹ کرنا مووی سیلیکٹ کرنا سٹوری لائن سیلیکٹ کرنا لیرک سیلیکٹ کرنا سب کو سیلیکٹ کرنا ہیرو بننا پرابلم نہیں ہے کس دنگ سے آپ ہیرو بننا چاہ رہے و نیٹفلکس ہے there are so many social platforms آج کل تو talent کی اتنی زبردست قدر ہو رہی ہے کہ وہ پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی اب جو اصلی talent ہے اس کو کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس کس use کرے زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے اور ساری زندگی آپ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ یہ چیزیں تو کام نہیں کرتی یہ چیزیں بھیکواس کے لوگ بھولتے رہے صرف بھرامیت کرنے کے لئے بھیکواس کر رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو یہ موڈیویشن ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائے ہمار چانل صدی موڈیویشن کو سبسکر کرنا بلکل مت بولنا جائہ ہند ون دی مات